میں فرحان آئی ایم بی سے آج میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنا والا ہوں جس میں منصور خان نے جو ویڈیو ریلیس کیا تھا اس میں کچھ لوگوں کا نام لیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے ویسے ہماری کمپنی گر گئی ہے جس میں سے ایک مولانا ہے محمد جین العابدین صاحب ہیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں اب پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ ان کا نام کیوں ہے اسلام علیکم حضرت حضرت میرا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا منصور خان کا اس میں آپ کا نام ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے کمپنی کو گرائے ہیں تو انہوں نے آپ کا نام کیوں لیا یہ کمپنی جیسے ہی شروع ہوئی ہے شروع ہونے کے بعد ہم نے پتا چلا کہ پونجی اسکیم ہے تو ہم نے اس کی مخالفت شروع کر دی پھر ہمارے پاس فون آیا کہ ساڑھے تین لاکھی کتابیں آپ کو ہم بھیج رہے ہیں حضرت یہ آپ نے کہا کہ یہ کمپنی پونجی ہے یہ آپ کس ایئر میں کچھ یاد ہے آپ نے پہلی بار کب اس کے خلاف میں بولا تھا پانس سال تو ہو گئے پانس سال ہو گئے شروع ہی سے شروع ہی سے جب یہ کمپنی شروع ہی ہوئی اسی وقت آپ اس کے اگنسٹ میں اچھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تو ہے اسے ہم منا کر دیا نہیں چاہیے پھر اس کے بعد ہم لوھے اس کی مخالفت میں کمپنی کی مخالفت میں کیونکہ وہ غلط ہے پھر ہم نے باخیدہ مفتی صاحب دارلوم دیوبن کے مفتی سید صاحب پالنپوری انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ طبیعہ اور مفتی شوہب اللہ سے کیوں اختلاف ہے اس معاملے میں اچھا ہم نے کہا کہ اتنا یہ دے رہا ہے نفع اتنا دے رہا ہے تو مفتی صاحب نے کہا کہ ان سے جا کر عوام سے کہو کہ اتنا نفع تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا وہ غلط ہے جو پیسے گالے واپس لے لو تو جیسے مفتی صاحب تقویل چار سال پہلے جب مفتی صاحب نے کہا دارلوم دیوبن اس سے تو میں آکے جمعہ کی خدبوں میں بولا شو کر دیا بلکہ میں جمعہ کا کوئی خدبہ ایسا نہیں جس میں اس کا تذکرہ نہ کیا ہو جمعہ ہو عید کی مجلس ہو پھر یا دستابندی کا جلسہ ہو جہاں بھی گیا ہو داونگرہ میں کوئی میٹنگ میں گیا تھا وہاں زہر کے بعد ایک بیان رکھ دیا تو بیان میں سنا دیا تو میں جو استقل اسی میں لگا رہا کہ یہ غلط ہے پیسہ نہ ڈالو یہ بھاگ جائے گا بلکہ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس میں دو کاف جمع ہو جاتی ہیں اچھا یہ پیسہ انویسٹنگ میں پیسہ ڈال کر وہ کاہل ہو جاتا ہے اور جب بھاگ جاتا ہے تو کنگال ہو جاتا ہے تو اب یہ آپ جب اتنا اس کے اگنسٹ میں تھے اس کے باوجود بھی بہت سارے جو انویسٹر ہیں جا کر پیسہ ڈالے ہیں تو لوگوں نے آپ کے ایریا سے بہت سارے لوگ نے پیسہ ڈالے ہیں تو لوگوں نے آپ کے بولنے کے بعد بھی بات سنی نہیں سنی بات میں جو لوگ سنے تھے انہوں نے بھی شکریہ دا کیا ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر ریزوان ڈینٹل میں بلانی سے واپس آ رہا تھا تو مجھ سے فون میں کہا کہ حضرت آپ کا بار مشکور ہو کیونکہ بات ہے نہیں میں ایک کروڑ روپے ڈالنا چاہتا تھا آپ نے بنا کے میں نہیں ڈالا تو اب بات یہ کہ جب عوام یہ کہتی ہے کہ بہت سارے مفتی لوگ ان کے فتو کو سن کے ہم جا کے ڈالے ہیں تو کہیں کہنا کہیں ایسے ہیں کہ ایسے بھی آواجیں تھیں جو اس کی خلافت کر رہی تھی تو لوگوں کو خلاف جو کر رہے تو ان کے بارے میں تو سننا چاہیے تھا تو یہ عوام ڈائریکلی کسی مفتی کو بلیم نہیں کر سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کے خلاف میں بھی لوگ تھے اور اس کے سپورٹ میں بھی تھے اور ہم نے فتوہ بھی شائع کیا دارلو شاہر علیہ وسلم تو اب یہ جو جنتہ بولتی ہے نہیں صرف مفتیوں کو دیکھ کے تو بھائی آپ ایسا ہے کہ جب کبھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس سرائے مشورہ کرتے ہیں تو بہت سارے ڈاکٹروں کے بارے میں پتا کر کے تب جاتے ہیں لیکن یہاں آپ کے دلوں میں انویسٹر کے لئے بول رہا ہوں کہیں نہ کہیں لالچ تھا تو یہ نام جو منصور صاحب نے لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ آپ ریگلر بیسیس پہ ان کے خلاف میں بولتے ہیں حتیٰ کہ ایک مرتب انہوں نے ایک صاحب کو میرے پاس بھیجا تھا بھیج کر مجھ سے یوں کہا کہ آپ ماشاء اللہ کہ بھی تم جو ہے ایسا کرو انہوں نے اپنے اپنے ذمہ لیا وہ صاحب کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ فائنسٹار ہوتل میں ہندوستان پر بڑے بڑے علماء کو بولاؤ یا میلے ایم پی کو میں جوڑوں گا پھر جس کو بولاؤں گا سب کے سامنی کمپنی کو پیش کریں گے اگر صحیح ہے تو آگے بڑھائیں گے ورنہا اسے ختم کر دیں گے تو میں انشاءاللہ میں کروں گا میرا مفتی افتخار صاحب اور مران رتف اللہ صاحب تھی انہوں کا نیپال جانا تہے تھا تو واپس آکے میں کروں گا تو واپس آنے کے بعد چند ہی دنوں میں یہ شمیم سالک جو ہیں انہوں نے کیا کر دیا کہ کیر سیلم کے مظہر علم سیلم کا مدرسہ ہے وہاں کے انہوں کے ایک شاخ دیوبن میں تعلم زکریہ وہاں سے علماء کو بلا کر یہاں کمپنی میں لایا اور بچایا انہوں نے کہہ دیا کہ ٹو ہنڈر پسنٹ کریکٹ ہے دیکھا تھا میں نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت اتنا شرم یہاں پہ پیچی گولڈ ہے اور پروپٹی کے بیچنے کے بعد بھی بیسا بج جائے تو بات یہ ہے کہ میں اگر سیدھے لبزوں میں تو اس لبزوں میں اس کی مخالفت کھل کے کیا میں زیر صلی اللہم کی طرف سے جو آیا تھا جی بلکل غلط ہے جو آئے تھے وہ اچانک نہیں آئے ہیں ماخیدہ پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں اور شہیم سائل کو لے کر آیا ہے شہیم سائل کو لے کر آیا ہے اور یہ لوگ انویسٹر ہیں وہ بھی انویسٹر ہیں ماخیدہ تو اس سے دو چیز نکلتا ہے حضرت یا تو ان کو خرید لیا گیا تھا یا پھر ڈوپلیکٹ مولانا تھے ڈوپلیکٹ مولانا تھے مولانا مرجنل ہیں لیکن وہ انویسٹر ہیں انویسٹر شہیم سالک نے مجھ پر الزب یہ لگایا اس کے بعد انہوں نے ان کے ویڈیو دیکھا سن لیجئے کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ گنڈا ہیں اور آپ لوگوں کو پیسہ دے کے ان سے وہ سولتیں دھمکی دے کے ایسی الزام ہے آپ کو جی جی تو اصل میں ان کو گنڈا کہہ دیا جی اس لیے کہ ہمیشہ گنڈوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ اچھا وہ پورے علاقے میں وہ شکر ہے وہ بنہار جگر میں اس سے پوٹ لیتی ہے ایک دوسرا جو ہے ایک مرتبہ وہ سلاہ الدین کا جو نام لیا ہے وہ وہ سلاہ الدین جو ہے مدرسہ چلاتے تھے بچے کی بچے ایسا مارا ہے یہ پوری پیٹ زخمی پوری جسم پیٹ سے لگے پاؤں تک زخمی ہے تو وہاں کے جو ایریے کے جو گنڈا لوگ تھے وہ آگئے میرے پاس آ کر دیکھ رہے تھے ہم پولیس پہ جا رہے ہیں ٹی وی بولا رہے ہیں ان کو دفتر بٹھا کر سمجھا کر رہے ہیں کہ آپ بت کرو میں سمجھاؤں گا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے والد آئے تھے میں خرچ اتنا ہوتا ہے خرچ اتنا ہوتا ہے تو خرچا دلا کر میں ہاتھ میں ہاتھ لیا نہیں خرچ کے پیسے ان کے والد لیے ہیں میں کچھ بھی لے لیا اللہ بہتر جاتا ہے اس کے لئے میرے پاس بھی حین وہ خود آئے تھے ان کو پولیس میں دیتا ہوں بولے پیپر میں دیتا ہوں بولے خام خواہ مدعیس کا نام بدنام ہوگا اس لئے میں کہا کہ کوئی علاج کے پیسے لیلو تو علاج بھی دی ہے بس اس کے لئے کچھ نہیں ہے تو یہ جو الزام لگا ہے کہ آپ ابھی گنڈا ہیں اور ابھی معلوم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیا عزت کی ایک ایک دوسرے پر جو الزام لگ رہا ہے علماء کے اندر اور مالانہ کے عمد اس سے عمد میں بہت گرد میں سے جاتا ہے اور شبیم کے بارے میں سب سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے باقاعدہ ہر فوٹو میں جگہ جائنگر میں جو اپننگ ہوئی وہاں تھالیاں بجا رہا ہے ہاں تھالیاں بجا رہا ہے منصور کے بازو کھڑے ہو کر ہیں اور پھر عتیخ بول کے بولی عتیخ ہے وہ اس کا سیلم کا وہ بازو کھڑا ہے ہر جگہ وہ ساتھ ساتھ میں تھے وہ تو ان کے یہ ہیں پروردہ ہیں وہ اس سے یہی ہے کہ منصور صاحب نے اپنی جو اسکیم تھی اور اپنی جو چیز تھی کہیں نہ کہیں بہت اچھے سے لوگوں کو منیج کر لیا ہے کہ جنتہ بے کوب بن گئی اور اس میں علماء کو بھی یوز کیا ہے ایسا جب میں تو ہنڈیڈ پرسن یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ علماء لوگوں کی گلتی تھی میں نہیں بول سکتا ہوں لیکن میں یہ بول سکتا ہوں کہ وہ اپنی جو جال بچھائے تھے مارکیٹنگ جو کر رہے تھے آپ لوگ کو بہت اچھے سے لوگوں کو یوز کیا ہے وہ جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک میٹر ایسی کریں آپ میں منصور ایک جگہ بیٹھ کے کچھ بات کر لیں تو میں نے کہا کہ منصور کو اس سے بات کرنا غلط نہیں ہے اس وقت بات کرنا شراب خانے میں دودھ پینا دونوں برابر گیا تو مطلب آپ کو اس بات کیلئے باروار ایجنٹ بھیجا جاتا تھا کہ آپ ان کے سپورٹ میں بات کریں لیکن آپ نے نہیں کیا اس لئے اس ویڈیو میں آپ کا نام آیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت ہے چین